بلوچستان کے شہر خاران سے ہمارے گدروشیہ پوائنٹ کے نمائندہ کاشف بلوچ کی ریپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر خزانہ و بادنیات شویب نوشیروانی نے خاران میں انصداد پولیو مہم کا افتتاہ کر دیا ڈپٹے کمیشٹر آفیس خاران میں پولیو مہم کے بڑی افتتاہی تقریب صوبائی وزیر شویب نوشیروانی نے ایک بچے کو پولیو کے حفاظتی قطرے پلا کر پولیو مہم کا آغاز کر دیا اس موقع پر ڈپٹے کمیشٹر خاران مونیر احمد سومرو ڈسٹرک ہیلت آفیسر خاران ڈاکٹر شیر احمد بلوچ ڈپٹے ڈی ایچو ڈاکٹر چاکر انور بلوچ ڈی ایس ایم پی پی ایچ آئی خاران نور احمد قبدانی ایم ایس ٹی ایچ کیو اسپتال ڈاکٹر محبوب بلوچ سمیت دیگر سرکاری افسران علاقائی امایدین موجود تھے سبائی وزیر شعیب نوشیروانی نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت بھرپور اقدامات کر رہی ہے اس حوالے سے تمام مکتاب فکر علاقائی امایدین بلدیاتی نمائندوں علماء کرام آساتذہ کرام اسٹوڈنٹس اور خصوصاً والدین کو ان صداد پولیو مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو مستقل معذوری سے بچا سکیں سبائی وزیر شعیب نوشیروانی نے ظلعین تظامیہ اور محکمہ صحت کے افسران کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ شہر اور دہی علاقوں میں پولیو مہم میں پولیو ٹیموں کی مکمل مونیٹرنگ کرے تاکہ کوئی بھی بچہ پولیو کے حفاظتی قطرے سے رہنا جائے